وہ ان کے بڑے سردار ہیں اور باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ان کے چیلے ہیں اس کردو کا سب سے پرانا بزار آئی ہے اسلام علیکم یوٹیوب فیمٹی ویلکم ٹو می چینل کامران بلوکس میز کرتو آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے میرا ڈیپ سارا پیار آپ لوگوں کے لئے آپ کو بہت بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے بھی رہیں تو ابھی مجھے سکردو میں آئے ہوئے چار دن ہو گئے اور ابھی تک میں نے یہاں پر کوئی بھی بلوک بھی نہیں بنایا یہ پہلا بلوک بنا رہا ہوں سکردو میں ایک دو مہینہ پہلے اسلام باد سے میرا ایک دوست آئیوہا تھا پی ایف بیس میں کافی عرصم نے گزارا ہے اسلام باد میں ابھی میں اس سے ملنے کے لئے آئے ہوں ابھی میں موجود ہوں آٹھ سو چار کلٹا کیفے میں لیکن میں گاؤں میں ہونے کی وجہ سے اس سے ملقات نہیں ہو سکی لیکن آج میں سکردو میں آئے تو اس سے ملقات ہو گئی کیا نہیں کرو تو یہ صاحب ہے جی میں سم تو ہم دونوں نے بہت ایک ساتھ پی ایف میں ٹائم گزارا ہے بیس میں تو شورمہ کھلائے کرتا تھا مجھے میں ساں میں اس کو کہتا تھا یار چلو شورمہ کھانے چلتے ہیں یہ مجھے نا سال لے گی جاتا تھا شورمہ کھلانے اور یہ پیسے کھاس لاتا تھا سر سے بتائی ہاں چھو پیسے لاتا تھا شورمہ کھلانے تو مار گئے لاتا تھا تو مار گئے بہت یار آگے کی گیم ہے یہ نا تو پیر بیس میں بہت اس میں چھوائے کیا بہت مسے کیا ہے کس کس جگہ پہ گئے اس کر دوں ابھی تک میں ابھی اینا صرف دو جگہوں پہ گئے ہوں شنگریلا کے ہوں اس کے اوپر جو ایک لیک ہے نا کچورا کچورا لیک وہاں کیوں جو فٹ جگہ ہے نا وہ تو تم نے گھوم لیا لیکن ابھی ہم زیادہ دھور تو نہیں جا سکتے لیکن ابھی ایتر ایک پاس میں ایک جگہ ہے بودھا روک نا اس پر پورا بقیدہ بودھ بنے ہوئے تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ ہمارے آسکردوں میں یہاں پر پہلے بہت پرانے زمانے میں بودھ پرشتے سوتی تھی تو وہ جو بودھ جو ہے نا وہ پتھر پر ابھی تک بنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھانے کے لے جائیں گے صحیح تو ہم نے ساتھ میں کچھ دوائیاں ہیں جو ادھر ایک لڑکے کو دینی ہے اور یہ پاور بینک کا کام یہ دیکھیں ابھی تک اس کو سال لے کے گھوم رو اس کا کام ابھی تک نہیں ہوا جتے بھی میں کسی بھکان بھی جا کے دیتا ہوں میں یہ ٹھیک کرنا وہ بولتے ہیں یار پاور بینک کا کام یہ صحیح نہیں ہوگا آپ کو ایسا کرنا پڑے گا جو پاور بینک کا جو ایک اور اگر آپ کے پاس خراب پاور بینک ہے تو اس کا یہ والی چیز ہے نا وہ نکھال کے لاؤں پھر وہ لگا کے دیں گے بھائی کے دوسرے چیز پر نہیں لگیں گے کیونکہ پاور بینک کا جو اسسٹر میں بھی اندر سے الگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا کام ابھی تک نہیں ہوا تو ابھی چائے کبھی وہ بھائی کو بھلا لیتا ہے بھرانو بھی تو یہ آگیا ہماری سپیشل چائے ملائی مار کے اس کا ریویو دو کیسے ہے ہاں بہت خاندانی چائے خاندانی ہے جی ایسا لگ رہے ہیں انگل وہ جو چرسی چاہیے ہوتی ہے نا پھل کڑک ایک سو بیس درپے دے رہا تھا دوہ سو چالیس درپے بن رہے تھے اچھا یہ پہلے نا یہ جو سمان ہے وہ میں لڑکے کو دینے جاتے ہیں نا اس کو دے دیتے ہیں اور یہ پاور بینک کا بھی کام کروا لیتے ہیں یہ پاور بینک ہی لازمی ہے کئی بیڈوز پہ جاتا ہوں نا ادھر زیریک کرتی ہے ٹھیک ہے آج اس کردو کا سب سے پرانا بزار آئی ہے اور یہاں کی جو دکانیں ہیں اگر ان کے آپ دروازے دیکھ لیتا ہوں آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پرانے ہیں تو یہاں پر میں اس وجہ سے آئے ہوں کیونکہ جو پاور بینک کا کام ہے نا وہ یہی سے ایک ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر پرانی سی پرانی جو چیزیں ہیں ٹی وی ہو گئی کوئی موبائل فونز ہو گئے وہ سب کچھ جو پرزیں وہ یہاں سے مل جاتے ہیں تو ابھی جو پاور بینک کا کام ہے وہ یہاں سے کروا لیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ بہت پرانا بزار تو ہے یہ لیکن اگر یہ چیز مل گئی تو اچھی بات ہے یہ سامنے ایک دکان گھلی ہوئی ہے اس میں جا کے پتہ کر لیتے ہیں اسلام علیکم اچھا بھائی جو دیو اس کا یہ چیز پاور بینک اس بھی یہ حراب ہوا ہے گھوم پھر کے بس آپ کے پاس پہنچیں اگر لگ جائے گا تو آپ لگا کے رکھیں کبھی تا ہمیں دیو دیوال پرین ہے تو مشکل ہے اس کا دیوال پرین ہے تو یہ ابھی کھلا باتا ہے چارجنگ لینڈ اٹھک بڑا چارجنگ لینڈ اٹھک بڑا چارجنگ لینڈ اٹھک بڑا کل اگر آپ بولتے تو کل آجاؤں گا پرسوں آجاؤں گا اچھا نمبر ایک دیکھیں میں جون ہوتا ہے 03496 389 پاور بینک کا جو کام تھا وہ تو کروا لیا ہے بھائی نے کہے کہ پانچ سو تک خرچہ آئے گا اگر اس سے زیادہ کا خرچہ آئے تو میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا تو وہ کام تو ہو گئے ابھی یہاں سے ہم نے جانا ہے ہاں جانا تھا ابھی ہم نے جانا ہے یہ دوائی دینے دوائی دینے پھر اس کے بعد بہتا لیتا اس کے بعد تمہیں لے کے جانا ہے بھدا روپ پر ٹھیک ہے موسیقی میں نے اس روڑ سے آنا تھا یہ ہم نیچے والی کچھ روڑ پر آگئے ہیں ابھی یہاں سے ہمیں پیدل جانا پڑے گا وہاں تک اگر دوسری رستے سے آتا ہے ہم نے جو بودھر ہو گئے وہاں تک ہی بائک پہنچانی تھی وہاں جانے وہ اس کے اوپر خطرہ ہے ملکل نے گیڑ بن کیا ہوتا ابھی پھولا ہے ہم نے جا رہے ہیں بودھر روک دیکھنے ہوئے 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 تو یہ ہے بودھر روک اور چی یہ ہے بودھر روک اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے جو بودھر روک اور یہ موجود ہے سکردو منتھل جگہ پر اور ابھی ہم منتھل آئے ہوئے تھے اور یہ ہمیں بودھر روک دیکھنے کو ملا تو اس پر کافی سارے بودھ بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو بیچ میں ایک آپ کو بودھ نظر آ رہے ہیں بڑا سا اور سائیڈوں پر دو نظر آ رہے ہیں وہ ان کے بڑے سردار ہیں اور باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ان کے چیلے ہیں تو اس حساب سے یہ چیز بنائے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہندی زبان میں کچھ لکھا ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہندی زبان میں لکھی ہوئے ہیں لیکن یہ سہارا کیا ہوا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ مٹ گیا اور یہ جو روک ہے نا یہ نو سینچری کا کوئی روک ہے بودھر روک اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہال بھی بنا ہوئے ہیں جو کی پتہ نہیں کس مقصد سے بنائے ہوئے مجھے تو نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کو بتا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں اور یہ جو چیزیں یہ بہت ہی مہارت کے ساتھ بنایا ہے پرانے زمانے میں حالانکہ پرانے زمانے میں کوئی مشین اس طرح تو کچھ ہوتا نہیں تھا بس ہاتھوں سے چھینی ہتوڑا مار کے نا یہ چیز بنائے ہوئے ہیں بلکل ہی مہارت کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی چیزیں دیکھیں موٹی موٹی اس کا کر کے بنائے ہیں بیک سائٹ سے کچھ اس طرح کا ہے بڑا سا ایک پہاڑ ہے پتھر اور اس کے آگے وہ چیز بنی ہوئی ہے یہ تو چھوٹا سے بنائے ہوئے ہیں اس شکل صحیح سے نظر نہیں آرہا یہ کچھ اس طرح کا بنائے ہوئے ہیں یہ ختم ہو گئے نا یہ ابھی پتھر پہ اور اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو پورا منثل کا پیارا سا لوگ اور جس رستے سے ابھی ہم نے جانا ہے وہ یہ سامنے جو رستہ اوپر کو جا رہا ہے وہاں سے ہم نے جانا ہے تو پھر اوپر کو چلے جائیں گے آتے وقت تو ہم غلط رستے سے آگے تھے لیکن ابھی جاتے وقت ہم صحیح رستے سے جائیں گے تو ابھی آجو میسم دیکھ لیا نا پکچر ویڈیو سے اور بنانی ہے بنانی ہے تو ابھی بتا دو ویڈیو پکچر بنانی ہے تو یہ بعد میں پھر گلال شکوا نہیں کرنا پکچر اتنی کافی ہے چلاؤ پھر ہم منثل کے فل ٹوپ پر آ چکے ہیں اور یہاں سے اتنا بڑا ندی کا پانی جا رہا ہے نصاب سترا تھگ ہے وہ سورا باگتے ہوئے ہم نیچے سے اللہ حکم آئے آئے زبردست یہ نانے کے لئے اچھی جگہ ہے نا یہ اگر تک اگر تک گرمیوں میں آتا نا گرمیوں میں اگر تک آتا نا لڑکیں ناتے تھے اب اس تو سرگیاں آگیا نا ابھی تک نہیں نہ آتا اور ابھی اس ٹائم پہ دیکھیں ابھی ٹائم ابھی ٹائم پانچ بجرے ہو اور ابھی کیا ہوا ہے کہ ادھر دوب بھی ختم ہو گئے اس سائیڈ پہ ابھی دوب ہے ادھر نا پاڑوں پر اس سائیڈ پہ ابھی پانچ بجے ختم ہو گئے دوب بھی گروپ ہونے لگ گئے اور ابھی بس بائک جس در ہم نے کھڑا کیا وانا ابھی ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور بائک سٹارٹ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے کہ ابھی تھوڑی تھوڑی سردی بھی لگنا شروع ہو گیا اور میں ٹی شیٹ پہنٹ کے آئے تھا کوئی اوپر ہوڈی جیکٹ بھی نہیں پہنی تو آج کا میں اپنا ولوگ بھی یہاں پر ختم کرتا ہوں جو لوگ بھی چینل پر نئے آئے تھے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آج آپ لوگوں کو یہ بودہ روک کیسے لگا مجھے کمنٹ میں لازمی سے بتائے گا اگر اس میں کچھ میں نے غلط چیز بولی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ میں وہ چیزیں نہ بولوں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں